عزتدار، غیرتمند قومیں اور ان کے حکمران کیسے ہوتے ہیں؟ یہ سمجھانے کے لیے ایک قصہ سناتا ہوں ایک ملک ہے البانیا شاید آپ میں سے اکثر نے اس کا نام بھی نہ سنا ہو لیکن آپ نے گریس، یونان کا نام ضرور سنا ہوگا تو البانیا اس کے پڑوس میں ہے خوبصورت ملک ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیگر یورپ کے مقابلے پر سستہ بھی ہے اس وجہ سے بہت زیادہ سیاہ وہاں سہر و تفریق کے لیے جاتے ہیں البانیا کا ایک شہر ہے برات اٹلی سے چار سیاہ برات گئے وہاں گھوم پھر رہے تھے تو انہیں بھوک لگ دی انہوں نے سوچا کہ چل کر کسی ہوتیل میں کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ برات شہر کے ایک ہوتیل میں چلے گئے وہاں انہوں نے کھانا وانا کھایا جس کا بل بنا لگ بگ اسی یورپ ابھی تک جو کہانی بورس ہی چل رہی ہے نا اس موقع پر اس کہانی میں آتا ہے ایک ٹویسٹ ٹویسٹ یہ آیا کہ وہ چار اطالوی سیاہ بل ادا کیے بغیر بھاگ گئے اب پاکستان کے حساب سے دیکھیں تو چار لوگوں کا بل ادا کیے بغیر بھاگ جانا یہ کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہے ہمارے ہاں تو بڑی بڑی چوریاں ہو جاتی ہیں خزانے کے خزانے لٹ جاتے ہیں اور کوئی پوچھتا نہیں ہے لیکن البانیا اور اٹلی میں یہ بات ایک بہت بڑی خبر بن گئی دونوں ملکوں کے اخباروں میں بڑی بڑی سرخیاں لگ گئیں کہ جی چار اطالوی سیاہ اسی یورو کا بل ادا کیے بغیر بھاگ گئے ہیں پھر اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی اخبارات اور ویب سائٹس پر وہ فوٹیج لگا کر اس واردات کی خبریں شائع کی گئیں اتفاق ایسا ہوا کہ جس وقت یہ خبر دونوں ملکوں میں پھیل رہی تھی وائرل ہو رہی تھی انہی دنوں اٹلی کی وزیراعظم بھی البانیا کے دورے پر تھی جب ان کی البانیا کے وزیراعظم سے ملاقات ہوئی تو البانیا کے وزیراعظم نے بھی ان سے کہہ دیا کہ دیکھیں جی وہ آپ کے ملک کے چار بندے ہمارے ملک میں آئے تھے انہوں نے ایک ہٹیل سے کھانا کھایا تھا اور دیکھیں نا اسی یورو کا بل بنا تھا وہ دیئے بغیر ہی بھاگ گئے اب سوچیں دو ملکوں کے وزیراعظم مل رہے ہیں اور بات کیا ہو رہی ہے اسی یورو کی البانیا کے وزیراعظم کو دوسرے ملک سے آئی مہمان وزیراعظم اس کے احساسات اور سفارتی پروٹیکول یا سفارتی آداب سے زیادہ اپنے ایک شہری کے اسی یورو کی فکر تھے البانیا کے وزیراعظم نے یہ نہیں سوچا کہ اسی یورو کی معمولی رقم کی بات کرتے ہوئے وہ اچھا نہیں لگے گا یا اس کی عزت میں کم ہی آ جائے گی یا مہمان وزیراعظم کو برا لگ جائے گا کہ میں اس کے ملک میں آئی ہوں اور یہ اسی یورو کا گلہ لے کر بیٹھ گیا نہیں البانیا کے وزیراعظم کے لیے دوسرے ملک کی وزیراعظم سے زیادہ اپنے ملک کا عام شہری اہم تھا اس شہری کی ڈوبی ہوئی یا لوٹی گئی رقم اہم تھی تو البانیا کے وزیراعظم نے بے دھڑک اس بات کا اظہار کر دیا یہ بات مجھے عجیب لگی بہت عجیب لگی لیکن اتنا ہی اہم وہ جواب تھا جو اٹلی کی وزیراعظم نے دیا اور مجھے یقین ہے کہ ان کی جگہ کوئی پاکستانی وزیراعظم ہوتا تو یہ جواب دے ہی نہ سکتا اٹلی کی وزیراعظم نے کہا تھا اٹلی کے لوگ تو قوانین کا احترام کرتے ہیں دوبارہ سنیے گا اٹلی کی وزیراعظم نے کہا کہ اٹلی کے لوگ تو قوانین کا احترام کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنے کرزیں ادا کرتے ہیں یہ کہہ کر اٹلی کی وزیراعظم نے اپنے سفیر سے کہا کہ جائیں اور ان چار بے وکوفوں کا بل چکا کر آئیں گو اینڈ پی دا بلز فور دیز ایڈیٹس یوں اطالوی سفارت خانے نے اس ہٹیل کے مالک کو اسی یورو ادا کیے اور اطالوی شہریوں کے وجہ سے پورے ملک کی جو بدنامی ہوئی تھی اس کا داغ دھونے کی کوشش کی اٹلی کے ایک وزیر نے کہا کہ چند بے ایمان لوگوں کی وجہ سے پوری اطالوی قوم کی بیزتی نہیں ہونی چاہیے اسی یورو کی یہ رقم ادا کرنا ملک کی عزت کا مسئلہ تھا اب کہانی تو ختم ہو گئی ہے لیکن میری سوچیں ختم نہیں ہو رہی ہیں مطلب کیا اٹلی میں کبھی کوئی فراڈ ہوتا ہی نہیں ہے یقینا ہوتے ہوں گے اور بڑی بڑی رکوم کے ہوتے ہوں گے اٹلی کے وزیراعظم برلسکونی بھی کرپشن سکینڈلز کی زد میں آئے تھے تو ہم یہ کیسے تسلیم کر لیں کہ اٹلی میں کرپشن چوری یا لوٹ مار نہیں ہوتی تو کیا اٹلی کے شہری تمام لوٹ مار صرف اپنے ملک میں ہی کرتے ہیں کیا وہ دوسرے ملکوں میں جا کر تھگی نہیں لگاتے ہیں اگر لگاتے ہیں تو پھر اسی یورو کی اس رقم پر اتنا شور کیوں مچا اور چار شہریوں کی غلط حرکت کو پورے اٹلی نے اپنے ملک کی عزت کا مسئلہ کیوں قرار دیا اس طرح کی باتیں کیوں نہ کی گئی کہ کوئی اطالوی شہری تو ایسا کر ہی نہیں سکتا وہ سٹیٹ آف ڈینائل حالت انکار میں کیوں نہیں چلے گئے انہوں نے یہ تسلیم کیوں کیا کہ ہاں اطالوی شہریوں سے یہ غلطی ہوئی ہے اور پھر انہوں نے اس غلطی پر اظہار شرمندگی بھی کیا اور اسی یورو کی رقم کوئی ایسی بڑی بھی نہیں ہے اس سے زیادہ رقم تو پاکستان میں اپنا جائز کام کرانے کے لیے دینی پڑ جاتی ہے رشوت کے طور پر پھر کیا وجہ تھی کہ اسی یورو کے لیے اتنا مسئلہ بنا لیا گیا شاید ان کے لیے قومی غیرت یورو سے زیادہ قیمتی ہے آپ دیکھ رہے تھے نوک جوک میں ہوں امیر محمود